کہ ان کی والدہ ہیں وہ روزہ رکھتی ہیں تو افطار کے بعد بلکل حمد نہیں ہوتی کہ وہ تراویہ وغیرہ ادا کریں تو وہ بیس نہیں پڑھتی ہیں کبھی سولہ پڑھ دیتی ہیں کبھی چودہ پڑھ دیتی ہیں تو کیا حکم شرعہ ہوگا دیکھیں بیس رکعت تراویہ چونکہ سنت معقدہ ہے اس لئے اپنی والدہ سے کہیں کہ وہ آرام سے بیٹھ کے پڑھیں اور یہ ایک ساتھ پڑھنا بھی لازم نہیں ہے وہ جیسے چار پڑھ لیں پھر تھوڑی دیر اسٹے کر لیں دس پندرمنٹ کا آرام کر لیں پھر چار رکعت پڑھیں پھر آرام کر لیں اس طرح کر کے بیس رکعت پوری کر لیں اور بیٹھ کے پڑھ لیں چاہے پوری تراویہ بلا کراہت ان کے لئے صحیح ہے کیونکہ ان کے ساتھ عذر ہے انشاءاللہ ہو جائیں گی لیکن چھوڑے نہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا